بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین آج کے اس کلپ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کون سے خواب سچے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ذہنہ شن کر لیں کہ خواب تین قسم ہوتے ہیں پہلی قسم محس خیالی ہوتے ہیں یعنی انسان دن بھر جو کام کرتا ہے اس رات کو خواب میں دیکھتا ہے دوسری قسم بشارتِ الٰہیہ ہوتی ہے اسی خواب کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے کہ اصدق الرؤیہ بالاسحار یعنی کہ صبح کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے اور ٹیسری قسم شیطانی اثرات کے عقاس ہوتا ہے سہری کے وقت صبح صادق کے وقت جو خواب سچے ہونے کی وجہ ملالکاری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ سہری کے وقت خواب کئی وجوہت کی بنا پر سچے ہوتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آخر رات کو دل اور دماغ میں سکون ہوتا ہے اور دوسری وجہ اس وقت میں نزولِ ملیکہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالی آسمانِ دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں ان سب وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سہری کے وقت کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے